بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول دھوان جس کے مصنف ہیں شمیم نویر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر ساتھ ہیں آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کے اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے وہ مجھے ہوش و خود سے ویگانہ کرنا چاہتی ہے اور مجھے اپنا دیوانہ بنا لینا چاہتی ہے مگر میں میں اس کے دام حس میں نہیں آؤں گا دیر تک میں خود پر ملامت کرتا رہا اسی سبب جذبات کا چڑھا ہوا دریاء اتر گیا اس کے باوجود میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی میں بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی کمرے میں ہلکا نیلا بلب جل رہا تھا اسی کی مدھم روشنی میں مجھے شہناز کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتی دکھائی دی کمرے کا دروازہ کھلنے ہی سے شاید میں جاگ اٹھا تھا شہناز کو میں نے مسہری کی طرف آہستگی سے بڑھتے دیکھا اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی میں ایسا بن گیا جیسے سو رہا ہوں وہ خاموشی سے آ کر مسہری پر لیٹ گئی اس نے اب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ جس سے میری نیند اچھٹ جائے خلاف توقع وہ انتہائی پر سکون معلوم ہو رہی تھی میں سمجھ گیا کہ غالباً اب صبح ہونے والی ہوگی اور شہناز کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہوگی کہ وہ کسی اور کمرے میں سوئی تھی صبح مجھے شہناز ہی نے جگایا میں نے دانستہ اپنی خفگی کے اظہار کی خاطر اس سے کوئی بات نہیں کی میں نہا کر غسل خانے سے نکلا تو اس نے ہی مجھے مخاطب کیا یہ تمہارا مو کیوں پھولا ہوا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ میرے قریب آ کر مجھے گدگدانے لگی کہ کیا کر رہی ہو یہ ہٹو نہ میں نے اپنی حسی روکنے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا اب نظر آئے نا تمہارے دانت وہ ہس کر بولی یہی تو دیکھنا چاہتی تھی میں پھر ناشتہ کرنے کے بعد چودری افصل علی پور چلا گیا جیپ وہ چھوڑ گیا تھا اپنی روانگی سے قبل اس نے ایک بار پھر مجھے تاقید کی تھی کہ علی پور ہرگز نہ آنا ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے چودری افضل گاؤں چلا گیا تو شہناز مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئی اور دھیروں ریڈی میٹ کپڑے میرے لئے خرید لئے ان میں سوٹ بھی تھے پینٹ شٹ بھی اور کمیز چلوار بھی میں نے منع بھی کیا کہ اتنے کپڑوں کا کیا ہوگا نہنے دو مگر وہ نہیں مانی اس نے کہا تم میرے شوہر ہو اور ایک امیر و کبیر بیوی کے شوہر تمہیں روز کپڑے بدلنا چاہیے میں چپ ہو گیا اس نے میرے کپڑوں کے لئے دو بڑے سوٹ کیس بھی خریدے اس کے علاوہ ضروریات کا دیگر سامان بھی خریدا میں سوچنے لگا کہ اگر مجھے جمیلہ سے محبت نہ ہوتی تو یقیناً شہناز میرے لئے ایک آئیڈیل بیوی ہوتی اس کے ساتھ میری زندگی بڑے عیش سے گزرتی دوپہر ہونے سے پہلے ہم کوٹھی واپس آ گئے فیض کے علاوہ کوٹھی میں دو ملازمین اور تھے ایک چوکی دار دوسری ایک بوڑی ملازمہ بوڑی ملازمہ کے سپرد کچن تھا اور وہ کھانا اچھا پکاتی تھی اس رات شہناز نے گزشتہ رات کی طرح مجھے تڑپانا چاہا مگر میں ایسی کسی صورتحال کے لئے پہلے ہی سے تیار تھا میں نے اسے کمرے سے نکلنے نہ دیا آخر اسے اپنی ہار قبول کرنا ہی پڑی دوسرے دن اس نے اپنے لئے الگ کمرے میں سونے کا بندوبست کر لیا میں نے اس پر احتجاج کیا مگر اس پر میرے احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ بہرحال ایک زدی عورت تھی اور اپنی زد پوری کر کے رہتی تھی وہ الگ کمرے میں سوئی تیسرے دن وہ مجھے اپنی فرم کے دفتر لے گئی جو مال روڈ پر تھا اس نے مجھے پروپرائیٹر کے کمرے میں بٹھایا جہاں کبھی کبھار چودری افصل یا وہ آ کر بیٹھتی تھی میں نے پہلے ہی دن سے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دی وہ مجھے دفتر ہی میں چھوڑ کر چلی گئی اس نے کہا تھا کہ دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے مجھے فون کر دینا میں تمہیں آ کر لے جاؤں گی شہناز چلی گئی تو کچھ دیر میں فرم کے منیجر سے بات کرتا رہا پھر اٹھ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا مجھے علیپور سے غائب ہوئے کئی روز ہو گئے تھے کیوں نہ میں امی ابو کو اپنی خیریت سے متلے کر دوں میں نے اس پر فوراً عمل کیا اور ابو کو خط لکھنے لگا القاب اور سلام لکھنے کے بعد میں نے خط میں لکھا جس طرح اچانک میں آپ سے ملا تھا اسی طرح تقدیر نے مجھے آپ سے بچھڑنے پر مجبور کر دیا میں بخیریت اور اچھی طرح ہوں میری طرف سے آپ اور امی کوئی فکر نہ کریں جمیلہ کو بھی سمجھا دیں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سب سے آ کر ملوں گا فی الحال مجبوری ہے کہ نہیں آ سکتا میں اپنا موجودہ پتہ بھی اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ کیا خبر کب مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے ایک بار پھر لکھ رہا ہوں کہ میری طرف سے قطعی مطمن رہیں آپ کا بیٹا فیروز خط لکھنے کے بعد میں نے ایک سادہ لفافے میں بند کیا اور اس پر پتہ لکھ دیا پھر میں نے چپراسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی چپراسی آ گیا تو میں نے اسے لفافہ تھما دیا اور کہا کہ اسے ابھی ٹکٹ لگا کر پوسٹ کر رہا ہوں میں نے اسے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی دے دئیے یہ وہی پیسے تھے جو میں علی پر سے لے کر چلا تھا نہ تو اب تک شہناز نے مجھے جیب خرچ کے لیے پیسے دیے تھے اور نہ ہی میں نے مانگے تھے ضرورت بھی نہیں پڑی تھی اب تک جو اس طرف شہناز کا یا میرا دھیان جاتا ابو کو خط لکھنے کے بعد مجھے بے حد اتمنان سا ہو گیا تھا کہ کم از کم انہیں میری خیریت تو مل ہی جائے گی دفتر کا وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے انٹرکام پر مینجر نے بتایا کہ میں نے بی بی جی کو اطلاع کر دی ہے فون پر جناب کہ وہ آپ کو آ کر لے جائیں میں نے مینجر کا شکریہ ادا کیا اور شہناز کا انتظار کرنے لگا وہ جلدی ہی آ گئی واپسی میں اس نے مجھ سے کہا یا فیروز تم بھی جیپ چلانا سیکھ لو تاکہ خود دفتر آ جا سکو اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں کل صبح سے جیپ ڈرائیو کرنا سکھا دیتی ہوں مجھے کیا اطراز ہو سکتا تھا میں راضی ہو گیا دوسرے دن ناشتے کے بعد شہناز نے مجھے ڈرائیونگ کی تربیت دینا شروع کی دوپہر کھانے کے بعد وہ مجھے گزشتہ روز کی طرح دفتر چھوڑ آئی اس واقعہ کی تیسر دن جیپ چلانا سیکھ کر شہناز کے ساتھ واپس کوٹھی آیا تھا شہناز نے ملازمہ سے کھانے لگانے کو کہا ہی تھا کہ چودری افزل کسی طفانی جھکڑ کی طرح کوٹھی میں داخل ہوا معلوم نہیں کیوں اس کی تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا گل کیے بھا افزل خیریت ہے نا شہناز نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا اس نے بھی یقینا اپنے بھائی کے تیور بھاپ لیے تھے جواباً چودری افزل نے مجھے کہر آلود نظروں سے دیکھا پھر شہناز سے کہا اسے لگام دے کے رکھ ورنہ یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا آخر کچھ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے شہناز نے دریافت کیا یہ تیرا چہیتا شہر یہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا ہے چودری افزل نے بتایا پھر اپنی جیپ سے ایک لفافہ نکالا اور شہناز کو تھما دیا پڑھو اسے سب کچھ سمجھ جاؤ گی اس لفافہ پر نظر پڑھتے ہیں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا یہ وہی لفافہ تھا جو میں نے علی پور کے لیے پوسٹ کرائے تھا اس پر میرے ہاتھ کا پتہ لکھا ہوا تھا شہناز لفافے سے خط نکال کر پڑھنے لگی مجھے اس سے کسی ایسی ہی حرکت کی توقع تھی میں اسی لیے پہلے ہی سے چکننا تھا ڈاکیے سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ امجد کا کوئی خط آئے تو وہ اسے دینے کے بجائے میرے پاس پہنچا دے چودری افضل نے انکشاف کیا اور میں یہ جاننے کے بعد کہ میرا خط اببو کو نہیں مل سکا ملول ہو گیا یہ تو فیروز نے واقعی بڑی غلط حرکت کی شہناز نے خط پڑھ کر لفافے میں رکھتے ہوئے کہا اور میں اسے اس حرکت کی سزا دینے آیا ہوں تاکہ اسے آئندہ کبھی ایسی جھرت نہ ہو چودری افضل سخت لہجے میں بولا پھر اس نے اپنے قریب رکھے ہوئے ائر بیک کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا اس کے بعد وہ فیض کو آواز دینے لگا فیض آ گیا تو اس نے چوکی دار کو بلوایا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ آخر مجھے کیا سزا دینا چاہتا ہے جب کچھ دیر بعد کوئی حیکل چوکی دار بھی آ گیا تو چودری افضل نے اپنی گود میں رکھے ہوئے ائر بیک کی زپ کھول کر اس میں چمڑے کا ایک ہنٹر اور ریشمی دوری نکال لی پھر اس نے سامنے برامدے کے ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چوکی دار فیض سے کہا اسے فیروز کو اس ستون سے بان دو یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے چودری افضل میں ایک دم اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا میں تمہارا کوئی کارندہ نہیں ہوں جسے تم باندھ کر کوڑے برسانا شروع کر دو پکڑ لو اسے چودری افضل نے چوکی دار اور فیض کو حکم دیا وہ دونوں تیزی سے میری طرف بڑھے مگر میں پہلے سے تیار تھا فیض کے پیٹ پر میری بھرپور لات پڑی اور وہ چیختہ ہوا گر پڑا چوکی دار گھونسا کھانے کے باوجود مجھے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا وہ فیض سے زیادہ جاندار ثابت ہوا تھا مگر شانے پر پڑھنے والی کھڑی ہتیلی کی بھرپور ضرب نے اسے بھی چیختنے پر مجبور کر دیا وہ لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا بس بہت ہو گیا فیروز مان چودری افضل کی آواز سن کر میں پلٹا اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اگر اب تم نے اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ چودری افضل کی بات مان لوں پھر چودری افضل کے حکم پر فیس اور چوکیدار نے مجھے برامدے کے ستون سے بان دیا چودری افضل نے ریوالور جیب میں رکھا اور ایک چھٹکے سے میری کمیز پھاڑ دی میرے جسم کا اوپری حصہ بے لباس ہو گیا اس نے مجھے پیچھے ہٹ کر ہنٹر والا ہاتھ فضا میں لہر آیا یہ عذیتناک کھیل یقیناً اس صفاق شخص کے لئے نیا نہیں ہوگا ہنٹر میرے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر پڑا اور شدید تکلیف کے سبب اس پر دیوان کی تاری ہو گئی وہ پی در پی ہنٹر برسانے لگا اور میرے جسم کی کھال ادھڑنے لگی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری چیخیں اسے مزید تشدد کرنے پر اکسا رہی تھی بس کرو بھا افضل شہناس چپ نہ رہ سکی اس کے لئے اتنی سزا کافی ہے اب یہ کبھی علی پرخط نہیں لکے گا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی بھا افضل سے معافی مانگ لو فیروز نہیں میں تکلیف و عذیت کے باوجود چیخ اٹھا میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں معافی نہیں مانگوں گا معافی مانگنے سے انکار مجھے مہنگا پڑا نتیجتاً میرے جسم پر زخموں کے نشانات میں مزید اضافہ ہو گیا چیختے چیختے میرا گلہ بیٹھ گیا اور پھر آنکھوں کے آگے اندھیرہ پھیلنے لگا بلاخر میرے ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیل گئی معلوم نہیں نہیں اس علاقے میں رہنے والے بہرے تھے یا بے حص کہ میری چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا کوئی بھی حقیقت حال دریافت کرنے نہیں آیا تھا شاید بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتے معلوم نہیں کب تک میں بے ہوش رہا ہوش آنے پر میں نے خود کو اپنے کمرے میں بستر پر دیکھا شہناز میرے سرحانے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے فکرمندی کا اظہار ہو رہا تھا میرے سینے دونوں بازوں گردن اور پیٹ پر دوا لگی ہوئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم سلگ رہا ہو شدید تکلیف کے سبب میں ہوش میں آتے ہی کرہنے لگا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر شہناز مجھ پر جھک گئی اور بھرائی ہوئی اسی آواز میں بولی بھا افضل نے تمہارا کیا حال کر دیا فیروز مگر غلطی بھی تمہاری تھی تو میں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی پھر وہ مجھے چمچے سے چکن سوپ پلانے لگی اور مزید بولی بھا افضل چلا گیا ہے اور جاتے جاتے کہہ گیا ہے کہ اب اگر کبھی تم نے اپنے گھر والوں کو خط لکھا یا کسی طرح ان سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو تمہارا حشر اس سے زیادہ برا ہوگا پھر میں چار دن سے پہلے بستر سے نہ اٹھ سکا اس دوران میں شہناز نے ایک وفاچار بیوی کی طرح میری تیمارداری کی اس کے بعد وہی شب و روز شروع ہو گئے میں دوپہر کے بعد دفتر جانے لگا صبح کے وقت شہناز سے جیپ چلانا سیکھتا تھا ایک مہینے کے اندر اندر مجھے جیپ چلانا آ گئی اور شہناز نے میرا ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیا شادی کے تیسرے ماہ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ شہناز ماہ بننے والی ہے لیڈی ڈاکٹر نے دو ماہ بعد کی ڈیٹ دی تھی شہناز مجھے ہی ساتھ لے کر ڈاکٹر کے ہاں گئی تھی فروز تم افسردہ اور خاموش خاموش سے کیوں ہو واپسی میں شہناز نے مجھے مخاطب کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ تم باپ بننے والے ہو شہناز میں اتنا بچہ بھی نہیں ہوں کہ یہ نہ سمجھ سکوں ہونے والے بچے کا باپ میں نہیں ہوں میں تلخ لہجے میں بولا تم کسی اور کا گناہ میرے حصے میں ڈال رہی ہو یہ گناہ کا بوجھ جو تم اٹھائے پھر رہی ہو میرا نہیں ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اب میں سمجھ چکا ہوں کہ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیوں پڑھوایا تھا اپنے گناہ پر شرمندہ یا متاسف ہونے کے بجائے شہناز ہس دی پھر کہنے لگی میرے شہر تو تم ہی ہو اور میرے بچے کے باپ بھی تم ہی کہلاؤگے میں تم پر اور تمہارے ہونے والے بچے پر لانت پھیجتا ہوں میں نے سخت لہجے میں کہا اب میں خود جیپ ڈرائیو کرتا تھا اور جیپ ہی میں دفتر آتا جاتا تھا ابو کو اب علی پر خط لکھنا تو لا حاصل ہی تھا کہ وہ خط انہیں نہیں ملتا رفتہ رفتہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خود ہی کبھی علی پر جاؤں دن بھر میں گھر سے باہر رہتا تھا علی پر آنے جانے میں چھے گھنٹے سے زیادہ صرف نہ ہوتے دفتر کے وقت میں میں اگر علی پر کا ایک پھیرہ لگا آتا تو شہناز کو خبر بھی نہ ہوتی دفتر جانے کے لیے میں صبح ساڑھے آٹھ بجے گھر سے نکلتا تھا اور وہاں سے گھر پہنچتے پہنچتے مجھے شام کے ساڑھے پانچ بج جاتے تھے یوں تقریباً نو گھنٹے میں گھر سے باہر گزارتا تھا میں سنجید کی سے یہ سوچنے لگا کہ اگر کسی دن دو ایک گھنٹے دفتر میں گزار کر علی پر چلا جاؤں تو دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ دفتر پہنچ سکتا ہوں یوں بھی اب چہدری افصل کو دھم کی دیئے خاصہ عرصہ گزر چکا تھا اس دوران میں نہ میں نے ابو کو کوئی خط لکھا تھا نہ علی پر گیا تھا یقیناً اب وہ میری طرف سے مطمئن ہوگا میں اپنے درینہ دشمن ملک سرفراز کو بھی نہیں بھولا تھا میں اس سے بھی انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا چھ سات گھنٹے کے لیے دفتر سے خائب ہو کر کسی دن میں اس کا قصہ بھی پاک کر سکتا تھا یوں میں قانون کی گرفت سے بھی محفوظ رہ سکتا تھا مگر مزید سوچ بچار کے بعد اس خیال کو میں نے رد کر دیا دن کی روشنی میں مجھے دیکھا جا سکتا تھا ملک سرفراز کو قتل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں سورج غروب ہونے کے بعد علی پر پہنچتا اور پھر رات کے اندھیرے میں واپس لاہور آ جاتا رات کے وقت علی پر سے کوئی بس لاہور کے لیے نہیں ملتی تھی وہاں سے رات کے وقت واپسی کے لیے یہ ضروری تھا کہ میرے پاس اپنی سواری ہوتی میں سوچتا رہا اور دن گزرتے رہے اس وقت تک میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جب تک ہر پہلو پر اچھی طرح غور نہ کر لوں سامینے کرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میرے نزدیک ابو امی اور جمیلہ سے ملاقات سانوی حیثیت کی حامل تھی پہلے اپنے سینے میں بچپن سے بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو میں سرد کرنا چاہتا تھا اور اس کی واحد صورت یہی تھی کہ میں اپنے دشمن ملک سرفراز کو جہنم رسید کر دیتا چودری افضل کے لئے بھی میرے دل میں شدید نفرت تھی میں اسے بھی معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا مگر یہ بات کی بات تھی میں اس سے اور شہناز سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا اچانک ایک روز میرے ذہن میں مسئلے کا حل آ ہی گیا میں اس روز شہناز کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس کا معاینہ کرانے شہناز کے ماں بننے میں اب صرف تین ہفتے رہ گئے تھے میں نے سوچا کہ شہناز کو بہرحال ہسپتال داخل ہونا پڑے گا اور وہ کوٹھی میں نہیں ہوگی میں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس طرح شہناز کو بھی کچھ معلوم نہ ہوتا اور میں قانون کی گرفت سے بھی محفوظ رہتا جیپ تو تھی ہی بہرحال میرے پاس میں شام کو پانچ بجے دفتر سے نکلتا اور گھر واپس جانے کے بجائے علی پور پہنچ جاتا پھر نصف شب سے پہلے ہی واپس لاہور آ جاتا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آتا کہ ملک سرفراز کو میں نے قتل کیا ہوگا میں نے جہاں اتنے طویل عرصے صبر کیا تھا مزید چند ہفتے اور صبر کر سکتا تھا لمبے پھل کا وہ چاکو اب تک میرے پاس تھا جو میں نے اکبر کو قتل کرنے کے لئے خریدا تھا میرے والد کے سینے میں چاکو اتارا گیا تھا اس لئے میں بھی اس کے اصل قاتل کو اسی طرح قتل کرنا چاہتا تھا وہ تین ہفتے مجھے تین صدیان معلوم ہوئے ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزرا میرا استراب بڑھتا گیا اور مجھ پر ہی جانی کیفیت ستاری ہو گئی وہ رات کا وقت تھا جب میں اسے لے کر ہسپتال پہنچا رات بھر مجھے ہسپتال میں رہنا پڑا صبح کے قریب شہناز ماں بن گئی اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا میں رات بھر کا جاگہ ہوا تھا اس لئے دفتر نہ گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئندہ شب میں علی پر روانہ ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا صبح و نو بجے کے قریب میں کوٹھی آنے کے بعد سو گیا شہناز کی امہ پر فیض کو میں نے ہسپتال بھیج دیا تھا شام چار بجے میں سو کر اٹھا تو جیسے میرے سارے منصوبے پر پانی پھر گیا چودری افضل لاہور پہنچ چکا تھا اسے فیض نے فون پر شہناز کی ماں بننے کی اطلاع دے دی تھی چودری افضل کی لاہور میں موجود کی کا مطلب یہ تھا کہ میں اب اپنے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتا تھا وہ دوسرے دن صبح واپس علی پر چلا گیا تو میرے دل کو سکون ہوا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات ضرور علی پر جاؤں گا شہناز ہسپتال میں تھی اور کوٹھی میں ملازمین کے سوا کوئی نہیں تھا اس روز میں دفتر گیا مگر شام چار بجے سے پہلے میں اٹھ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے ہسپتال میں شہناز سے ملنا چاہتا تھا میں اسے یہ اتمنان دلا کر کے اب میں کوٹھی جا رہا ہوں علی پر روانہ ہو جانا چاہتا تھا میں ہسپتال پہنچا تو فیض بھی تھا جب میں اٹھنے لگا تو شہناز نے مجھ سے کہا فیض کو بھی اپنے ساتھ کوٹھی لے جاؤ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ فیض ہسپتال میں ہوگا اور نہ میں ہسپتال سے کوٹھی جانا چاہتا تھا مگر فیض کی وجہ سے مجبوراً مجھے کوٹھی جانا پڑا فیض کو اپنے ساتھ لے کر میں کوٹھی پہنچا پھر وہاں چند منٹ رکھ کر فیض سے کچھ کہے بغیر کوٹھی سے جیپ لے کر نکل گیا کوٹھی آنے کی وجہ سے صرف آدھے گھنٹے کا فرق پڑا تھا میں پانچ ساڑھے پانچ بجے لاہور سے علی پر کے لیے روانہ ہو سکا راستے بھر میری آنکھوں میں اپنے مقدول والد بھائی اور ماہ کے چہرے گھومتے رہے اور انتقام کی آگ تیز سے تیز تر ہوتی گئی جذبات میں ہی جان کے سبب جیپ کی رفتار بھی تیز ہو گئی مگر میں نے اسے بے کابو نہ ہونے دیا تیز رفتاری کی وجہ سے تین گھنٹے کے بجائے میں دھائی گھنٹے ہی میں علی پر کے قریب پہنچ گیا میرا دل اس وقت بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا علی پر کی عبادی شروع ہونے ہی والی تھی کہ بیچ سڑک پر مجھے ایک شخص ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوا نظر آیا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی مزید دو بندوق پردار سڑک کے کنارے کھڑے تھے مجبوراں مجھے جیپ روکنا پڑی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھی ان میں سے ایک نے جیپ رکھتے ہی قریب آ کر ٹارچ کا رخ میری طرف کر دیا ٹارچ کا روشن دائرہ میرے چہرے پر پڑا اور پھر وہ شخص اپنے بندوق پردار ساتھیوں سے بلند آواز میں مخاطب ہوا وہی ہے مجھے اس شخص کی آواز جانی پہچانی سی لگی کون ہو تم اور تم نے مجھے کیوں روکا ہے میں نے حمد کر کے پوچھ ہی لیا میں نوں نہیں پہچاندہ بہو جی میرا نا بخشوے جیپ کے قریب کھڑے ہوئے شخص نے کہا اسی نے میرے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تھی میں سمجھ گیا کہ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی کیوں لگی تھی وہ چہدری افضل کا ملازم تھا اور ظاہر تھا کہ اس کے ساتھ بھی چہدری افضل ہی کے آدمی ہو سکتے تھے انہیں اپنے راستے کی دیوار بنے ہوئے دیکھ کر محرز زدہ ہو گیا یوں لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے وہاں میری آمد کے منتظر تھے جیپ کے قریب اب بخشو کے دونوں بندوق پردار ساتھی بھی آ گئے تھے ان کی بندوقوں کا رخ میری طرف تھا کیا چاہتے ہو میں نے اپنی آواز کو روبدار بناتے ہوئے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں چہدری افضل کا بہنوئی ہوں باؤ جی ہم چہدری کے حکم پر تو یہاں آئے ہیں بخشو کا ایک ساتھی بولا یہ حکیمے تھا چہدری افضل کا حکم ہے کہ آپ کو گاؤں میں داخل نہ ہونے دیا جائے بہتر یہی ہے باؤ جی کہ آپ لاہور لوٹ جائیں ورنہ آپ چہدری کو تو جانتے ہی ہیں چہدری کا غصہ خراب ہے بخشو نے مجھے سمجھایا اور اگر میں تم لوگوں کی بات نہ مانوں تو میں بولا تو مجبوراں پھر ہمیں جیپ کا ٹائر پھارنا ہوگا اور پھر آپ کو چہدری کے پاس لے جانا ہوگا حکیمے نے جواباں کہا میں نے چند لمحے کچھ سوچا پھر نرم لہجے میں بولا اچھا ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں مگر ایک وعدہ کرو کہ چہدری افضل کو نہیں بتاؤ گے کہ میں یہاں آیا تھا ٹھیک ہے باؤ جی ہم چہدری سے کہہ دیں گے کہ آپ نہیں آئے بخشو نے وعدہ کیا میں نے جیپ موڑی اور پھر واپس چل دیا چند میل جا کر میں نے جیپ روک دی اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ علیپور کی طرف چل دیا میں نے سوچا تھا کہ اب وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ہوں گے مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا وہ ابھی تک اپنی جگہ موجود تھے انہوں نے دوبارہ میری جیپ روک لی میں اس لئے جیپ روکنے پر مجبور تھا کہ وہ مسلح تھے اور جیپ نہ روکنے کی صورت میں فائر بھی کر سکتے تھے چودری نے ٹھیک ہی کہا تھا بخشو باؤ جی پھر آ گئے حکیمہ نے میرے چہرے پر ٹارچ ڈالتے ہوئے کہا اگر چودری نے ہمیں دوبارہ یہاں نہ بھیجا ہوتا تو بات بگڑتی دیکھ کر میں جلدی سے بول اٹھا حکیمہ مجھے بس چند منٹ کو اپنے ابو اور امی سے مل لینے دے پھر میں واپس چلا جاؤں گا میرے لہجے میں التجا تھی نہ جی نہ اگر چودری کو خبر ہو گئی تو وہ خال گرا دے گا میری زمین پر اس نے صاف انکار کر دیا میں نے سوچا تھا کہ آج رات ملک سرفراس کو قتل نہیں کر سکا تو کم سے کم ابو امی اور جمیلہ سے ہی مل لوں مگر حکیمہ نے میری اس عارضو کو بھی خاک میں ملا دیا اگر وہ لوگ مسلح نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ میں ان سے بھیڑ جاتا بلاخر مجھے علی پر سے ناکام و نامراد واپس آنا پڑا میں نصف شب گزرنے کے بعد ساڑھے بارہ بجے لاہور پہنچا تھا خلاف و توقع فیض جاگ رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہاں گئے تھے باؤ جی جہنم میں یہ کہتا ہوا میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اس رات دیر تک مجھے نین نہ آسکی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حکیمہ وغیرہ نے چودری افضل کو میرے متعلق نہ بتایا ہو چودری افضل جو صرف ایک خط لکھنے پر میری خال ادھیڑ سکتا تھا تو یہ جرم بہرحال انتہائی سنگین تھا میں سوچ رہا تھا کہ ایک دو دن میں وہ ضرور لاہور آئے گا اور نہ جانے اس بار میرا کیا حشر کرے میں اس روز کے بعد سے اسی لئے سہمہ سہمہ سا رہنے لگا کہ کیا خبر چودری افضل کب بلائے ناگہانی کی طرح لاہور آ جائے مگر تین دن گزر جانے کے بعد بھی وہ نہیں آیا اور شہناز ہسپتال سے گھر آ گئی دوسرے دن جب میں دفتر سے کوٹی پہنچا تو شہناز نے مجھے سمجھایا کہ فیروز تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو تمہیں آخر علی پر جانے کی کیا ضرورت تھی جواباً میں کچھ نہ کہہ سکا مجھے حیرت تھی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہو گئی پھر یہی سوال میری زبان پر بھی آ گیا اس بات کو چھوڑو فیروز کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی میں نے آج بڑی منت سماجت کر کے بھا افضل کو واپس گاؤں بھیجا ہے کہ تم سے اب کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی تو کیا وہ آج آیا تھا میں نے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا سامین کرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے